اگر تم نہ چنو گے تو میری کون نہ چنے گا بڑے محسنین بیٹھے ہوئے صوفی سلطان میں فرماتے ہیں مابینیں بھی سنیں درود ہوئی سے ہی پڑھیں جیسے نماز پڑھتے ہیں سوچ کے بولیے گا وہ فرماتے ہیں درود ہوئی سے ہی پڑھو جیسے تم نماز پڑھتے ہو من کا حضور کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں کہ نماز حضور فرماتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو اس یقین کے ساتھ یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے ہو یہ حضوری کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ موبائل کی سکرین پر نظریں ہیں درود پڑھ رہے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں یہ کم کمیں یہ ڈیکوریشن یہ بھیڑ بھار ملا شریف میں اتنی بڑی بھیڑ تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ جمع ہو جائے گی یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے دعا کرو اللہ چاہے اس کے حبیب کے صدقے میں غوث پاک چاہیں گے تو بارش کے موسم میں بھی بات غوث پاک کی ہو جائے گی نہیں چاہیں گے تو ہم نہ ہماری زبانی اس لائق ہے کہ غوث پاک کی بات کر سکوں فوراں بارش ہو جائے گی آپ بھی اپنے گھر بھاگ جاؤ گے ہم بھی کسی دیوار کے سائے میں رہیں گے نہ ہماری زبانی اس لائق ہے نہ ہمارا دل اس لائق ہے کہ غوث پاک کی بات کروں نہیں غوث پاک کو پسند میری باتیں تو بارش ہو سکتی ہے سیدھی سے بات ہے ورنہ اللہ اس کے رسول کی اور رسول کے بیٹوں کی جیسی مرضی ہوگی اللہ ان کا محتاج نہیں ہے لیکن نظام کائنات اللہ اپنے دوستوں کے مرضی کے مطابق چلاتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس وفی صاحب فرماتے ہیں درود ایسے پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں حضوری کے آداب رکھو آپ آقا کریم کی بارگہ نور و کرم کے قریب ہو تب درود شریف پڑھیں باوازیں بلند پڑھیں اللہم صلی علا سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد معترتہی وبارک مسلیم بعدد کل معلوم اللہ آپ کو معلوم ہے درود آپ اپنے قصبے میں پڑھیں جھنڈا پور میں پڑھیں ٹینی مول میں پڑھیں کی جا کے آپ بمرولی ایئرپورٹ پر پڑھیں کے علاوہ شہر میں پڑھیں کہ آپ نئی بزار میں پڑھیں کی سینی میں پڑھیں کی اسماعیل پور میں پڑھیں کی باغبنسی میں پڑھیں کہ آپ آگے یہ فتح پور کانپور لکنو جا کے پڑھیں کہیں پڑھیں گے آپ کی آواز یہاں سے نکل کے کان میں دیر تک پہنچتی ہے حضور کی بارگاہ میں پہلے پہنچتی ہے یہی کمال ہے یہی عقیدہ ہمارا جماعتِ علی سنت کا حضور سنتے کتنا ہیں بڑی پرانی بات میں نے بیان کرنے کی سوچی بڑی پرانی بات میں نے ایک ملک میں ایک شہر دیکھا ہے جسے بسرہ کہتے ہیں بے سواد رے ہیں بسرہ کہتے ہیں یہ کوئیت کے بارڈر پر ہے عراق کے بغدہ شہر سے میں نے پہن لیا وہ کہاں گے اشد بھئی آگے ہاں ارے ماشاءاللہ آپ بیٹھیں یہ سب بہا رہے ہیں وہ سہرے پھنائیے بھائی اس کی بیٹھیں یہ بیٹھے اشد بھئی ماشاءاللہ آری صاحب پہنائیے اجازت ہے ہاں سرکار غوث پاک کرام فرمائے مبارک و ماشاءاللہ اللہ تعالی ان طلبائے کرام کے قدم کی برکتوں سے اس قصبے کے مردوں کی مغفرت فرما دے اور اللہ ان کے سائے میں ہم سب کو رکھے جنہوں نے دو چار پان سال تک مدرسے میں تعلیم آسل کی اور آج اپنی ماں اور اپنے باپ اپنی بہنوں کی دعاوں سے اس لائق ہو گئے ہیں کہ بڑے سے بڑے پیر ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اب یہ مسلح امامت پر اللہ کی مرضی سے کھڑے ہو سکتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ اسے سنبھالنے کی توفیق ادا فرمائے اصل دولہ تو یہی ہیں بھئی ہم لوگ تو ان کی بارات میں آئے ہوئے ہیں میں نے رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس بات کو سنیے گا بہت اور سے اللہ کے نبی کے صدقے میں ایک شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں کس کے نام سے یہ محفل ہے غوث پاک کے نام سے بغداد شریف سے تقریباً چھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے جسے بسرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے ہی بولیں جسے بسرہ کہتے ہیں بسرہ یہ کوئت کے بارڈر کوئت وہاں سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے میں تین مٹے میں گیا ہوں بسرہ اسی بسرہ میں کئی بزرگوں کی مزارات اسی بسرہ میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی مزار شریف پہ جا کے سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا تھا سب نہ بولیں جس کا عقیدہ ہے وہی بولیں پھر انہوں نے کہا تھا سرکار جواب میں نے سن لیا ہے اب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تو اللہ کے نبی کی قبر شریف پھٹ گئی اور پھر حضور کے دست مبارک ہاتھ باہر آئے تو انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما تب حضور کے انتقال کو تقریباً چھ سو سال ہو چکے تھے ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں جس کا عقیدہ ہے وہی بولیں ہو سکتا ہے کی نہیں سبحانہ اللہ اللہ آپ کے عقیدے کو نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مضبوط عقیدہ ہے بیٹی بیٹھنا 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 نہ نہ ماشاءاللہ بچیوں سے بلو خوش رہے سبحان اللہ بس یہ بچے بیٹھیں اتنی خاموشی سے ماشاءاللہ یہ سن میرے خاندان کے لوگ تو اتنے بیٹھے ہو بہت ہے سبحان اللہ بسرہ کی زمین پر ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ کبیر احمد رفائی رحمت اللہ تعالی اسی بسرہ کی زمین میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام خاجہ حسن بسری یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں ابھی بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے حضور کی سگی بیوی امی سلمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے کہہ دے سبحان اللہ اللہ کے نبی کی سگی بیوی ہم سب کی ماں اور بڑے بڑے قطب عبدالو اوتاد کی ماں مقدمہ ام سلمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے ان کے قریب میں وہ بزرگ ہیں جن کو یہ علماء امام محمد بن سیرین کہتے ہیں جن سے خواب کی تعبیر پوچھنے کیلئے وہ جاتے تھے جنہوں نے سو مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے جن کا نام امام آزم ابو حنیفہ ہے ان کی مداشریف کے قریب میں ان کی مداشریف ہے جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو کعبے کے اندر شہید کیا گیا جن کا نام زبیر بن عوام حضور کے پپا سوان اللہ کے لئے ان کی مداشریف کے بغل میں ایک صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے حضرت اتبا بن غزوان پھر سنیے گا حضرت اتبا بن غزوان اب آپ نیورس کریں ملجل کے بولیں حضرت اتبا بن غزوان بولیں ان کی مداشریفی بسرہ میں جو جانا چاہتا ہو سبحان اللہ کہہ دے معلوم ہے ان کے بغل میں ایک تابعی ہے ان کا نام ہے عبدالرحمن میں نے بڑی گلیاں دیکھی ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ بھی کبھی چلوں گا انشاءاللہ کہہ دیں جب غوث پاک بلائیں گے انشاءاللہ ایسی غوث پاک کی مجلس ہوتی رہ گی تو بڑے پیر بلاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیں تو اسی بسرہ شہر میں اتبا بن غزوان لیٹے ہیں میں تعدوں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت لوگ جلسوں میں بدنظری کی نیت سے آتے ہیں اپنی ہی بہنوں کو دیکھتے رہتے ہیں اپنی ہی ماں پہ نظر رکھتے ہیں کیسے لوگ ہیں ان کو حضور نے اپنے گھر میں بلایا تھا وہ آنے کے بعد شیطان کے اندر میں چلے جاتے ہیں اتبا بن غزوان حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آگئی اتبا بن غزوان کہتے ہیں میں جنگ میں حضور کے دشمن کی تاکب میں پیچھے لگ گیا تلوار لے کے اس کو ختم کرنے کی پوڈیشن پہ تھا وہ زمین پر گر پڑا میں نے تلوار نکالی اسے مارنے کے لئے تو میں نے کیا دیکھا اچانک سامنے والے کمرے کے اندر سے دروازہ کھلا ایک لڑکی نکل کے سامنے آگئی لڑکی بڑی خوبصورت تھی حضور کے صحابی حضور کے غلام اتبا بن غزوان کہتے ہیں میں اس دشمن کو جو زمین پر پڑا ہوا تھا اسے چھوڑ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا لڑکی کی آنکھیں بڑی اچھی تھیں اس کے لب اس کے رخصار بہت پیارے تھے اس کی پیشانی بڑی چمکدار ظلفوں میں بڑی خوبصورت لٹیں اور کبر تک پھیلی ہوئی تھی لڑکی بڑی خوبصورت تھی جنب اتبا بن غزوان کہتے ہیں اسے غور سے دیکھا ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا شروع کیا آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے یاد آیا اتبا یہ کیا کر رہے ہو جن آنکھوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھتے ہو کہتے ہیں بس عجیب سا درد ہوا میں نے تلوار موڑی اور تلوار کے موڑے کو اپنے اس ہاتھ میں لے کر زور سے اپنے داہینی آنکھ کے اس ہڈی کے پاس جب مار آنا تو میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا جب زمین پر گر پڑا تو میں نے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو اور میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی جب کوئی اس قدر حضور سے محبت اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے نا تب اللہ اس کی قبر میں روشنی اتا فرماتا ہے محنت کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ دو لاکھ روپے کی بائیک لے کر کے غریبوں کے محلوں میں سیلنسر نکال کے تڑ 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 کرتے وہ چلیں اور بتائیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن دل بھی دیا ہوتا تو بڑی بات دی کسی غریب کی نیند کا احساس تجھے پیدا ہوا ہو تیرے ہونٹ پر کبھی درود کے نغمے بھی آ جاتے تجھے کبھی نات کے دو شیر تنہائی میں پڑھنے کی توفیق مل گئی ہوتی سمجھیں یہ بسرہ کی زمین ہے بعد غوث پاک کی ہے یہ بسرہ یاد آ گیا اسی بسرہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام ہے رابیہ بسری سب لوگ بولیں یہ نام نام لیں کیا نام ہے میری ماں بہنیں اس نام کو یاد رکھ لیں زور سے آپ کو اپنی زبان نہیں کھولنی ہے دل سے کوئی بات سبحان اللہ بھی دل سے کرنا ہے اچھا لگے کوئی نام تو اسے دل میں یاد رکھ لیں نام کیا ہے رابیہ کے معنی عربی میں چار ہوتے ہیں رابیہ کے معنی بچے بولیں رابیہ کے معنی چار ان کی مداشریف دو روایت ہیں ایک تو بسرہ میں جو بسرہ میں میں نے وہاں فاتحہ پڑی ہے جو فلسطین میں ہے یہ زیادہ قول ہے جو فلسطین میں ہے مفتی صاحب زیادہ قول ہے کی فلسطین میں رابیہ بسری تو ان کا نام کیا پڑا رابیہ کیوں ان کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ان کی تین بہنیں پیدا ہو چکی تھی یہ ہوتی ہے اپنے باپ کی چوتھی بیٹی عربی میں چار کو کیا بولتے ہیں عربہ رابیہ رابیہ ان کے باپ نے ان کا نام رکھ دیا رابیہ اور بسرہ کیوں رکھ دیا اس لیے کی بسرہ میں پیدا ہوئی سمجھ گئے نا بھئی الہاباد میں الہابادی لکھنوں میں لکھنوی کانپور میں کانپوری ہدراباد میں ہدرابادی ٹھیک وہ بسرہ میں پیدا ہوئی بسری ہوئی لیکن جب باپ کو خبر ہوئی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی تو باپ روئے بہت بہت روئے اتنا روئے غریبی کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے روتے روتے سو گئے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں روتے روتے سو گئے تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے پھر سے بولیں اچھے بولو حضور خواب میں آ سکتے ہیں خواب میں میرے آقا تشریف لائے بات کہاں کی ہو رہی ہے اچھی بولو موبائل ہے مہت میں جلسے کے بعد نکال کے دیکھنا بسرا سے مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے دیکھنا کتنا دیشٹینس ہے کتنا فاصلہ ہے کتنی دوری ہے بسرا میں جب یہ روئے تو حضور کو خبر ہو گئی بسرا سے ملا ہوا کوئت کا بادر ہے سمجھ رہے ہیں کوئت کے بادر سے آئیں گے تو پھر آپ کو عرب کنٹری میں آنا حجاز میں آنا پڑے گا مکہ شریف اور مدینہ میں میری نظر میں تقریبا یہ ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے بغدہ شریف سے مدینہ کا فاصلہ تقریبا ارار بورڈر کے راز کریں گے تو پندرہ سو پڑے گا بسرا سے کوئی کم مان لیں آپ تو جب یہ سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے سبحان اللہ آپ نے دعا نہیں مانگی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ حضور خواب میں آئے میرے آقا فرماتے ہیں میری نیک بندی رابیہ کے باپ رونے کی وجہ کے آئے تو رابیہ بسری کے باپ نے حضور کو دیکھا تو رونے لگے کہتے ہیں آقا میرے رونے کی وجہ میری غریبی ہے میری غریبی ہے سرکار میری تین بیٹیاں تھی میں انہیں کیسے پالتا میرے پاس روٹیاں بھی نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کپڑے بھی نہیں انہیں پہنانے کے لیے بچیاں ایک چادر میں لپٹ کے سوتی ہیں ایک دن کھاتی ہیں دو دن بھوکی رہتی ہیں چوتھی پھر بیٹی پیدا ہوئی میں تو ایک بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کاش میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا چار پیسے کہیں سے کماتا میرے گھر کی غریبی خوشحالی میں تبدیل ہوتی حضور پھر بیٹی پیدا ہو گئی رو اس لیے رہا ہوں کہاں سے پالوں گا میرے آقا نے خواب میں ارشاد فرمایا اے میری نیک بندی کے باپ سن ایک کاغذ اور قلم لے کے آ جب خواب میں کاغذ اور قلم لے کے آ گئے رابیہ بسری کے باپ تو حضور فرماتے ہیں ایک خط لکھو یعنی امیرِ بسرہ کے نام حاکمِ بسرہ کے نام مالکِ بسرہ کے نام لکھو یہ خط جیسے اس خط کو لکھا رابیہ بسری کے باپ نے لکھنا چاہا یہ خط امیرِ بسرہ کے نام اس کے بعد حضور نے کیا لکھوایا دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے میری نیک بندی کے رابیہ بسری کے باپ آگے لکھو اے امیرِ بسرہ بسرہ کے سب سے بڑے پیسے والے اے حاکمِ بسرہ یہ بتا روزانہ تم میری بارگاہ میں دروش شریف پڑھتے تھے کل تم نے دروش شریف کیوں نہیں پڑھا جرمانہ آدھا کیجئے اللہ اللہ زرہ ہاتھوک اٹھا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ زرہ ہاتھوک اٹھا کے بدل لبے کیا رسول اللہ موسم بارش کا ہے وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں دوست ماشاء اللہ بہت دور سے وہ اسماعیل پر جو ہے باغ بنسی کی قریب سے ماشاء اللہ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے اب خجا کڑک عبدال شاہ غوث العالم منور شاہ اسماعیل شاہ چاہیں گے تھوڑی دیر بات ہو جائے گے پھر سے بولو ہاتھوک اٹھا کے لبے کیا رسول اللہ میری باتیں سمجھ لیں کیا کہا حضور نے لکھو اے رابیہ بسری کے باپ لکھ اے امیر بسرہ روزانہ میری بارگاہ ہمیں تم دروش شریف پڑھتے تھے کل تم نے دروش شریف کیوں نہیں پڑھا جرمانہ آدھا کیجئے اب آگے جو جرمانہ لگایا پرانٹی لگائی حضور فرماتے آگے لکھو ایک دن جرمانہ دروت پڑھنے کے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ چار سو چاندی کے سکھے دیجئے سینے پہ ہاتھ رکھ دے سوچ ہو یہ ڈپارٹ چھوڑ دو ہم اور آپ اور کرسی پر بیٹھنے والے ماں بہنوں میں سے بڑی مقبول کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دو بکی اب پورے گاؤں کی بات کرو اتنے لوگ ہیں پورے پورے مہینے حضور کو یاد نہیں کرتے رات رات بھر بیوی کے کمرے سے بہو کے کمرے سے بیٹیوں کے کمرے سے جس طریقے سے ہو سکتا ہے گانے بجانے کی آواز آتے ہیں ہاں سوچ رہے ہیں آپ یہ توا مانگی جاتی ہیں مسجد میں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حضور کیسے آئیں گے ان گھروں میں جن گھر کے ہر کمروں سے گانے بجانے کی آواز آئے آج ہم مہینوں مہینوں درود نہیں پڑتے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے رابیہ بسری کے باپ کو حضور نے خط میں لکھوایا امیر بسرا روز درود پڑتا تھا ایک دن ناغہ کیا تو گرفت میں آگیا توجہ ہے وہ گرفت میں آگئے اللہ اکبر اللہ اکبر معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا اب اس کاغذ کو لیا تو رابیہ بسری کے باپ صبح کو اٹھے اور اس امیر بسرا کے محل کے گیٹ پر جو چوکی دار تھا اس کے پاس گئے اس سے سلام کیا اس کاغذ کو دیا کاغذ کو دینے کے بعد بولے یہ کاغذ اپنے مالک تک پہنچا دے توجہ ہے بولے بھائی توجہ ہے دیکھئے گا اس کاغذ کو اپنے مالک تک پہنچا دے جیسے اس مالک نے اس خط کو پڑھا امیر بسرا نے حاکم بسرا نے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اس نے اپنے واجمائن سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر بتانے دینا میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا اس کا بلکم کرنا چاہتا میں خود دروازے پہ جانا چاہتا ہوں دروازے پر امیر بسرا آیا رابیہ بسری کے باپ کھلیتے ہیں آنکھوں کو چوما پیشانی کو چوما ہاتھوں کو چوما قدم کو چوما اندر لے گئے اور اپنی کرسی پر بٹھایا خود زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے حاکم بسرا نے کہا اے آنے والے شخص یہ بتا درود میں پڑھتا تھا رات کے اندھیرے میں چپکے سے پڑھتا تھا میری بیوی سو جاتی تھی میری بیٹیاں سو جاتی تھی میرے نوکر چاکر سو جاتے تھے چراغ بجھا کے رات کے اندھیرے میں مسلح پر بیٹھ کے مدینے کی طرف مو کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا یہ بتا میری بیوی بچوں کو خبر نہیں میرے درود پڑھنے کی تجھے کیسے پتا تلا میں درود پڑھتا ہوں رابیہ بسری کے باپ رونے لگے رو کے بولے مجھے بھی نہیں خبر تھی یہ بات مدینے والے آقا نے مجھے بتائی ہے مجھے بھی خبر نہیں تھی یہ بات تو نبی نے مجھے بتائی ہے اتنا سنا تو رابیہ بسری کے باپ کے سامنے امیر بسرا رونے لگا رو کر کے بارہ سو چاندی کے سکھے غریبوں میں تقسیم کر دیا کتنے اور چار سو چاندی کے سکھے رابیہ بسری کے باپ کے دامن میں ڈال لیا اور اس خط کو لے کے کہنے لگے اے اجنبی مسافر اور اے وزیروں میرے کیابنٹ منتریوں سنو میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر اسی کاغذ کو رکھ دینا جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا مجھ سے اللہ پوچھے گا اے حاکم بسرا کیا لے کے آ رہا ہے میری بارگاہ میں تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا آیا ہے میں نے تیری حبیب کی بارگاہ میں درود خانی کی ہے یہ کاغذ میری جنت میں جانے کا سیٹیفکٹ ہے یہ کاغذ میری مغفرت کا سامان ہے یہ کاغذ مجھے عاشقان رسول کے زمرے میں داخل کرے گا اتنی مبارک میں فلم ہے اتنے زیادہ لوگ اگر سبحان اللہ کی فضام حضور پر درود دل سے پڑھ لیں تو ایک دوسرے کے کاندھے پر بیٹنے والے فرشتے اگر میدانِ معیشر میں گواہی دیں گے تو خدا